موسیقی تو تبلیغ پر کوئی پابندی نہیں ہے کوئی غیر مسلم آنا چاہتا ہے اس کے لئے اسلام نے اپنا ظرف کشادہ رکھا ہوئے فرمایا حتی اسمع کلام اللہ کوئی بھی مشرک اللہ کا کلام سننا چاہے اسے آنے دو تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے اس لئے کہ ان کو ابھی تک معلوم بہت سے ایسے جن کو اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے تو جب اللہ کا کلام سنیں گے تو ہو سکتا ہے اسلام ان کے دل میں اتر جائے پھر اللہ نے اسی صورت میں فرمایا کہ مسجدیں تعمیر کرنا ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اس آیت سے مسجدوں کے تعمیر کرنے کی فضیلت بھی معلوم ہوتی مسجد بنانی چاہیے لیکن ایک بات کا خیال رکھو ایک علاقے میں پہلے سے ایک مسجد ہے تو اسی علاقے میں دوسری مسجد نہیں بنانی چاہیے ہر کام کا کوئی سلیخہ اور طریقہ ہوتا ہے میں نے کئی علاقے میں دیکھیں ادھر ایک مسجد ہے ساتھ میں ہی دوسرا آدمی اپنی دکان بنانے کے لیے اس میں اگر آپ کی مقصد اللہ کی رضا ہے تو بھئی یہاں نہیں بناو ایسے علاقے میں جاؤں جہاں نہیں ہے لیکن ایک مسجد بنی رہی ہے اسی کے ساتھ دوسری مسجد تو نمازیوں کو صرف کیا کرنے کے لیے کاٹنے کے لیے توڑنے کے لیے یہ صحیح نہیں ہے ایک مسجد ہے تو پھر دوسری مسجد دوسرے محلے میں ہونی چاہیے اسی مسجد میں نہیں بنائیں دوسری مسجد دوسرے محلے میں ہونی چاہیے تو اللہ نے فرمایا کہ غزوہ ہنین کا بھی تذکرہ ہے کہ مکہ کے بعد غزوہ ہنین ہوا اس میں صحابہ کو خیال ہوا ہم نے تو تھوڑے تھے تو اتنی بڑی بڑی لڑائی ہیں فتح ہیں اب تو ہم بڑے طاقتور ہو گئے ہیں اب تو اللہ ہمیں فتح دے گا تو باس دل میں یہ خیال آئے اور شکست ہو گئی اور اللہ نے فرمایا شکست اس لیے ہوئی ہے کہ تم نے نظر اسباب پر رکھی ہے تو ہم نے اسباب اختیار کرنے ہیں لیکن یقین کرنا ہے کہ ہوتا کس سے ہے اللہ سے جیسے تبلیو والے کہتے ہیں بھائی اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا تو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم نے اسباب اختیار کرنا ہے نظر اسباب پر نہیں رکھنی نظر کس پر رکھنی ہے اللہ پر بھائی اللہ سے ہوتا ہے اللہ نہ چاہے تو سارے بھی اسباب اختیار کر لو کچھ نہیں ہوگا اللہ چاہے گا تو کچھ بھی نہیں کرو سب کچھ ہو جائے گا تو یہ مطلب ہے اللہ پر نظر رکھنے کا اللہ نے ان لوگوں کی بھی جہنا سزا کو بیان کیا جو زکاة نہیں دیتے سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرش نہیں کرتے اللہ نے فرمایا ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں اسی سونے چاندی کو پگلایا جائے گا جباہوہم وجنوبہم وظہرہم ان کے پہلو اور ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا قیامت کے دن اس لئے بھائی سونا خواتین نے بہت رکھا با ہوتا ہے اس کی زکاة نکالا کریں یہی سونا ورنہ پگلا کہ اللہ اسی سے پیشانی کو جلائے گا